اسلام علیکم بیورڈز میں ہوں مصطفیٰ نواز اپنے یوٹیوب چینل ایم کے پوکنگ کے ساتھ بیورڈز آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں شاندار سیخ قواب سیخ قواب بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور یہ ایدل ازا کے موقع پر ہر گھر میں پسند کی جاتے ہیں تو بہت ہی آسان ریسیبی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے اور میرے چیزر کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں شاندار سیخ قواب بنانے کے لئے کن کن اجزاء کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کی جاتے ہیں سات سو گرام ہے اور یہ باریک مشین سے نکالا ہے اگر باریک مشین نہ ہو تو آپ اس کیمے کو دو دفعہ کہہ کے نکالا ہے اس کو مشین سے ٹھیک ہے اور رکھا ہے اور اس میں جو ہے کہ تھوڑا چکنا ہونا چاہیے یعنی کہ تھوڑی چربی ہو اور اگر چربی نہ ہو آپ کے پاس تو اس کے اندر ہم جالیں گے بٹر مکھن تھوڑا سا مکھن ڈال دیں گے اس میں اور ایک ہری مشلی میں نے اور بلکل باریک کتر لی ہے وہ ڈالوں گا اس کے اندر میں اچھا نمک ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون اور نمک جو ہے آپ حضب زائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سی کوا مسارہ لیا یہ جائے گا اس کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون بھر کے آپ چاہیں تو اپنے زائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں نے ایک آدھی پیاز لی تھی اس کو بلکل باریک کتر کر بلکل باریک باریک اور میں نے اس کو پیز بھی لیا تھا اور اس چھنی میں رکھ لیا تھا تاکہ اس کا پانی سارا ریموو ہو جائے اور اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا دنیا وہ بھی باریک کٹ لیا تھا یہ دونوں چیزیں ہیں یہ بھی اس میں جائیں گی اب اس کو ریک کریں گے ہم مکس اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے نیچے والے حصے میں انگیٹی پر سیکھ لیں گے ہلکی آنچ پر اور اگر آپ کو انگیٹی کی سہولت نہ ہو تو آپ اس کو تل بھی سکتے ہیں دوے پر گریل پین پر یا فرائی پین میں جیسے بھی ہو اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جو مسالے ہوتے ہیں بزار کے اس میں ایسیڈ بغرہ ہوتا ہے تو یہ آدھے گھنٹے بعد قیمہ اتنا نرم سوفٹ ہو جائے گا یعنی کہ اس کا ٹینڈر بڑھ جائے گا تو پھر یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ تمام کام اس لحاظ سے کریں کہ بس آدھے گھنٹے میں آپ کو سیکھنا ہے ضروری ورنہ پھر کیا ہوگا وہ سیسے ہوپے سے قیمہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم صرف آدھے گھنٹے کے بعد اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے اب اس میں شامل کریں گے ادھرگ لستن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ملتے ہیں آپ سے ہم آدھے گھنٹے کے بعد چلی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو سیکھوں پہ پھروتے ہیں چلیں چھوٹے چھوٹے گھولے اندازے سے دیکھیں اتنے بڑے اور ہم یہ سیکھوں پہ پھرویں گے پانی اپنے ساتھ رکھئے گا پانی کی بدست سے ہلکا ہلکا تاکہ ہاتھ آپ کا پانی بڑے پھرویں گے اور اس طرح سیکھ میں پھرویں گے اور ہلکا سا پانی بڑ کر کے ہاتھ اور اس طرح پھلا دیں اس کے اوپر آہستے یقی سے یہ دیکھیں گے ہاتھیلی کی مدد سے آہستہ ایسہ جب آپ لگائیں گے تو آدھت پڑھ جائے گی آپ کو بالکل آپ پروپیشنل جس طرح لگتے ہیں اس طرح لگائیں گے اور اس طرح آخر میں اس طرح یہ فنگر پھٹس آ جائیں یہ دیکھیں کس خورتی سے میں نے لگائیا ہے اس طرح دوسرے لائیں ہمارے بلکل تیار ہو گئے اب ہم اس پہ سیکھوکا رکھتے ہیں اور میں آپ کو ایک ٹیپس اور دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گھر میں انگیٹ ہی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھا دوا ہوتا ہے روڑی پکانے والا اس کے اندر کوئلے آپ دیکھا کر اور کچھن کے اندر آزام سے کام کر سکتے ہیں اور بچے ہرگز بھی یہ اٹیمپ نہیں کریں گے یہ مقصد یہ ہے کہ گھر میں اس طرح کا کوئی بچے کام نہیں کریں گے یہ چکور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیں یہ سیکھنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کو 1 2 3 & 4 اس طرح سے کریں گے ہم ہم نے جو کو اوائلنگ کرنے کیلئے ایک یہ بریش بنایا تھا کپڑے کا تو اس کو ہم اس طرح یوز کریں گے اس طرح ڈپ کر کے کوئی بھی چیز ہو آپ آرام سے تاکہ آپ کا ہاتھ جلے گا بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ ایسے بلکل نہیں کیجئے گا ہاتھ جل جائے گا شانداز کی کواب ہمارے تیار ہیں آپ اس کو پیاز کے ساتھ اور ایک چٹنی جو کھٹی چٹنی کلاتی ہے اس کے ساتھ میمانوں کو پیش کریں انشاءاللہ آپ کے میمانوں کو یہ بے حد پسند آئیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کس قدر جوسی ہمارے بنے ہی دیکھیں بلکل جوسی اور اندر سے کس طرح ہستا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کیسے لا جواب بنے بہتی لذیذ بہتی امدہ اور بہتی سوفٹ اور جوسی کباب بنے اب مجھے آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جد ایک نئی ریسی بی کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا اپنے گھر والوں کو بہت سالا خیال لگئے گا اللہ حافظ